بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خریت سے ہوں گے دوستو یو اے ای کا غیر ملکیوں کے لیے ایک بڑا اعلان ہونے جا رہا ہے آنے والے دنوں میں اور کہا جا رہا ہے کہ یو اے ای اپنا جو ویزا ہے ویزٹ ویزا ہے وہ بند کر دے گا کیونکہ آپ کو معلوم ہے کیونکہ جتنے بھی پاکستانی سعودی عرب اور قویت جانا چاہتے تھے لاکٹون کے بعد کرونا وارس کے بعد تو آپ کو معلوم ہے کہ یو اے ای نے اپنا جو ویزٹ ویزا ہے وہ اوپن کیا تھا اور اجازت دی تھی کہ جتنے لوگ بھی آگے جانا چاہتے ہیں یو اے ای سے قویت یا یو اے ای سے سعودی عربیا یا کسی اور کنٹری جانا چاہتے ہیں وہاں پر ڈریکٹ فلائٹ نہیں جاتی پاکستان سے تو آپ یو اے ای کا ویزٹ ویزا لے کر یو اے ای میں پندرہ سے بیس دن قیام کرنے کے بعد آپ جس بھی کنٹری جانا چاہتے ہیں قویت سعودی عربیا بحرین قطر تو آپ یو اے ای سے جا سکتے ہیں لیکن اب یو اے ای میں جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے یو اے ای میں کرونا وارس کے جو کیسز ہیں وہ بہت ہی تیزی سے انکریز ہو رہے ہیں جس سے یو اے ای کی جو گورمنٹ ہے وہ بھی کافی زیادہ پریشان ہے کیونکہ یو اے ای میں اسی کٹسنٹ سے زیادہ جو لوگ ہیں وہ غیر ملکی ہیں جو کسی دوسرے کنٹری سے آ کر رہتے ہیں کام کرتے ہیں ان سب باتوں کو مدے نظر رکھتے ہوئے ہی یو اے ای نے اپنا جو ویزٹ ویزا ہے وہ اوپن کیا تھا اس ویزٹ ویزے کے اوپر کافی زیادہ پاکستانی انڈین بنگلہ دیش کے جو سٹیزن ہے جو کوئیت جانا چاہتے تھے سعودی آریبیا جانا چاہتے تھے لیکن پاکستان سے ڈریکٹ فلائٹ نہیں مل رہی تھی اس کی وجہ سے انہیں دبائی کا ویزٹ ویزا لینے کے بعد یو اے ای میں قیام کرنے کے بعد پندرہ دن کے بعد وہ سعودی آریبیا اور کوئیت کے لیے نکل سکتے تھے لیکن جب وہ پندرہ دن وہاں پہ رہتے ہیں کسی نہ کسی ایک آدمی کو کرونا وارث ہو گیا تو وہ کتنے آدمیوں کو انفیکٹیٹ کرے گا اس سے یو اے ای میں جو کرونا وارث کے جو کیسز ہیں ان کی تداد کافی تیزی سے بڑھنے لگی ہے اب یو اے ای اعلان کرے گا ویزٹ ویزوں کے حوالے سے یا تو کسی نہ کسی کنٹری کو بین کرے گا یا پھر کوئی نئی پالسی لائے گا ویزوں کے ریلیٹڈ پیشلی ویزٹ ویزوں کے ریلیٹڈ ضرور کوئی نہ کوئی پالسی آنے والے دنوں میں آئے گی یو اے ای گورمنٹ کی طرف سے میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں اگر آپ کوئیت سعودی آریبیا بہرین جانا چاہتی ہیں تو جلدی سے جلدی یو اے ای کا ویزٹ ویزا لے کر چلے جائی آپ کو ڈریک پرائٹ پاکستان سے نہیں ملے گی لیکن آنے والے دنوں میں کہا جا رہا ہے میں کنفرم نہیں ہوں لیکن کہا جا رہا ہے کہ یو اے اپنا جو ویزا ہے وہ باندھ کرنے لگا ہے کنفرم نہیں ہے لیکن ایک دو ہفتے میں یو اے اپنا جو ویزا ہے وہ باندھ کر دے گا صرف کرونا وارث کی وجہ سے اس لیے جو لوگ سعودی آریبیا یا گلف کے کسی بھی کنٹری میں جانا چاہتی ہیں پاکستان سے ڈریک پرائٹ نہیں ملے رہی تو آپ جلدی سے جلدی یو اے کا ویزٹ ویزا لے کر چلے جائیے آپ کو بہت مشکل ہوگی آنے والے دنوں میں جی تو دوستو یہ تھی ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو شیئر کیجئے نئے ہے تو چینل ٹیچ ویزا کو سسکرائب کیجئے ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ